اسلام علیکم ناظرین کھلی بات آصف شرویلہ کے ساتھ پرگرام لے کر حاضر خدمت ہوں ناظرین ہم نے بہت سے ٹاپکس پہ بات کی ہے اور ان ایشو پہ بات کی ہے جو کہ عوام کے بلکل قریب قریب پرگرام تھے اور ان کے جو مسائل تھے ان کو ہم نے اجاگر کیا اور بہت سے ایسے ہم نے ٹاپک پہ بات چیت کی ہے تاکہ وہ معاملات حل ہو سکیں لیکن آج جو ہمارے پرگرام کا جو گفتگو ہوگی وہ بلکل ڈیفرینٹ ہے بہت ہی مختلف ہے اور وہ ہماری گفتگو ہے پاکستان فلم انڈسٹری کے حوالے سے ایک دور تھا کہ ہماری فلمیں پاکستان میں بہت زیادہ بنا کرتی تھی اس کے بعد جو فلمیں بنا کرتی تھی جس دور میں اس دور میں ہمارے بھارتی فلمیں بھی ساتھ ریلیز ہوا کرتی تھی لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد بھارتی فلمیں بند ہو گئیں اور پاکستانی فلمیں بن رہی تھی ان کا ایک میار تھا ان کا ایک ٹاپک تھا اس میں کلچر دکھایا جاتا تھا اس میں ہماری ثقافت اور ہماری تہذیب کی نمائندگی ہوا کرتی تھی بہت سی فلمیں آپ ایسی دیکھتے ہیں لیکن اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کے بعد ہماری فلم انڈسٹری پہ ایک زوال آنا شروع ہو گیا فلمیں بننا کم شروع ہو گئی اور میرا جہاں تک خیال ہے انیس سو اسی سے کے بعد جو ہے وہ فلمیں کی تعداد کم ہو گئی ورنہ ایک دور ایسا تھا چاہے وہ کوئی نیشنل ڈے ہو جیسے چودہ اگست آتی ہے ستمبر آتی ہے یا عید آتی ہے کوئی تہوار آتا ہے تو اس کے لیے خصوصی طور پہ تیاریاں ہوا کرتی تھی اور فلمیں بنا کرتی تھی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اب تاریخی فلمیں بھی نہیں بنتی اسلامی فلمیں بھی بہت زیادہ نہیں بن رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عید و بقرائیت پہ اب جو فلمیں ریلیز ہوتی ہیں وہ بھی زیادہ کامیابی حاصل نہیں کرتی ہیں اور اگر کوئی اچھی فلم ریلیز بھی ہو جائے تو اس کو سینما نہیں ملتے اس کی کیا وجوہات ہیں اس کی کیا بات ہے کیا ہمارا سینسر بورٹ جو ہے وہ اس میں انٹریسٹڈ نہیں ہیں یا ہماری حکومت پاکستان فلم انڈسٹری کو انڈسٹری کا درجہ جو دینا چاہیے وہ دینے میں ناکام ہو گئی ہے اسی پہ ہم گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ کچھ ٹیلی فون لائن پہ بھی موجود ہوں گے ہمارے فنکار بھی ہیں اور ڈائریکٹرز بھی ہیں لیکن اس وقت ہمارے ساتھ جو اسٹیڈیو میں موجود ہیں ہمارے جانی پہچانی شخصیت ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک میں ایسے ڈائریکٹرز اور فلم ساز کم ہیں جنہوں نے باقاعدہ اس کی ڈگری حاصل کی ہو اور باقاعدہ اس کی تعلیم حاصل کی ہو اور اس وقت ہمارے ساتھ جو موجود ہیں آپ نے دیکھا کہ فلم شانی سرکٹا انسان تلسمی جزیرہ اور دیگر اور بہت سی فلموں کے خالق ہیں اور بے شمار آپ نے کمرشل ان کے ٹیلیویجن پہ دیکھے ہوں گے بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان ٹیلیویجن پہ جو ایڈورٹائز آپ دیکھتے ہیں اس کے بانیوں مسے بھی یہ ہیں تو بہت ہی خوبصورت سی شخصیت ہیں اور آہلہ تعلیم یافتہ اور اس کے ساتھ ساتھ فلم کی ڈائریکشن کو وہ جانتے ہیں ایسے پروڈیوسر بھی آپ ان کو پہچانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ڈائریکٹر جناب سعید رزوی صاحب سعید رزوی صاحب ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اپنے سٹیڈیو میں اسلام علیکم بھائی ماشاءاللہ آپ کا انٹرو بہت اچھا تھا اور ہمارے ساتھ سعید بھائی آپ کی لائن کاٹوں گا ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں ہمارے ملک کا ایک ایسا فنکار جس نے لا تعداد فلم میں دی اور جس فلم میں کام کیا ایک انمول کردار انہوں نے کیا اور ان کا وہ کردار عمر ہو گیا آج بھی لوگ ان کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں ہمارے فلم اسٹار جناب مصطفی قریشی صاحب مصطفی قریشی صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے یہاں بالکل آ رہی ہے ہم آپ کو خوشحاب دیکھ کہتے ہیں کہ آپ نے وقت دیا ہمیں ہمارے ساتھ سعید ویزوی صاحب بھی موجود ہے آہ 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 میں سعید ویزوی صاحب ملکل سلام تو کہا دے آہ جی آپ خود بھی کر سکتے ہیں السلام علیکم مسطوفہ بھائی یہ فضلی صلو علیکم میں خود سلام کرنا چاہ رہا تھا میری محبت ہے سر آپ کیسے ہیں آپ ہم آپ کو یہ بتا دے آہ اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہماری بہت پیاری ملک کی لوگ فنکارہ جنہیں ہم کوئل بھی کہہ سکتے ہیں جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں سندھ کی بلبل جیسی آواز اور مصطفیٰ قریشی صاحب کی زندگی کی ہم سفر میرے خواہد سے جہاں تک مجھے خیال ہے ساٹھ پیسٹھ سال زندگی کا سفر مصطفیٰ قریشی صاحب کے ساتھ رہا ہے ربینہ قریشی جو ہم سے جدہ ہو گئیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور مصطفیٰ قریشی صاحب کو ان کے بچوں کو ان کے اہل خانہ کو سبر عطا فرمائے آمین سممہ آمین اچھا سعید ریسلی صاحب میں آپ سے سوال کرنا یہ چاہوں ایک مصطفیٰ مائی جب مصطفیٰ مائی یہ انسیڈنٹ ہوا تو میں اس وقت سٹیٹس میں تھا جب ہی میں آنی سکا نہیں نہیں نا ہے لیکن یہ کہ بجے پتہ ہے آپ کی جو ہم دردیاں اور آپ کی جدبہ ہے میں جانتا ہوں آپ سے کتے ہی کوئی گلا رہی ہیں بریشان بریشان اور ماشاءاللہ بہت لوگ گئے تھے وہاں پہ اور ابھی تک عیادت کر رہے ہیں پاکستان پاکستان سے باہر لوگ کال بھی کر رہے ہیں اور معلوم کر رہے ہیں انتہائی آہ سڈمہ اور دکھ ہوا اس جس کی بلبل تھی ان کو خطاب بلا ہوا تھا بلبل مہران بلبل مہران کا خطاب تھا جی جی آہ بلکل مصطفیٰ قریشی صاحب تو انشاءاللہ ہم ایک ان کے لیے ایک پرگرام رکھیں گے اور آپ ہمارے سٹڈیو میں موجود ہوں گے جب ہم وہ پرگرام کریں گے اور بچے بھی موجود ہوں گے ان کی یاد میں انشاءاللہ ہم ایک پرگرام کریں گے اب ہم اپنے پرگرام کا آغاز کرتے ہیں کھلی بات عاصف شرویلہ کے ساتھ میں آہ سعید رسوی صاحب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہماری فلم انڈسٹری کا زوال کیوں شروع ہوا دیکھیں زوال تو ہمارا انڈسٹری کا آج سیمٹی سیمٹی سکس ایئرز ہو گیا ہمیں آزاد ہو رہے ہیں سب سے بڑی دیکھیں آپ ہر دفعے میں جب بھی سنتا ہوں اینکرز ہیں جو ہمارے سافی ہیں فوراں پروڈیسرز اور ڈیریکٹرز کو بلیم کرتے ہیں اس میں سب سے بڑی ذمہ داری ہے نا گورنمنٹ کی اگر گورنمنٹ ہمارے فلم پولیسی ہوتی ہے میں پوچھتا گورنمنٹ کے ہائی آفیشل سے کہ کیا ہم آپ پر فلم پولیسی ہے یہ واحد ایک پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں فلم پولیسی نہیں ہے جب پارٹیشن ہوا تو ایک سال بات ہندوستان نے فلم ڈیویزن بنا لیا آپ دیکھیں آپ کے پاک فلم پولیسی نہیں ہوگی تو آپ کے بات فلم فرنائنس کو اورپریشن نہیں ہوگا آپ کو ایک گائیڈ لائن نہیں ملے گی جب گائیڈ لائن نہیں ملے گی تو جس کی مرضی جو فلم بناتا وہ بناے گا فلم پالیسی نہیں رہی یہ سینسر بورٹ کیا کر رہا مصطفیٰ قریشی صاحب آپ بیچ میں آہ بلکل بات کر سکتے کیا ہمارے اس کے نمکہ فلم انڈسٹری کے لیے حکومت نے یا آپ لوگوں نے جو سینئر تھے کیا انہوں نے کوئی پالیسی کیوں نہیں بنائی فلم انڈسٹری کے لیے اس سے سوال کر رہے جی آپ سے بھی میں مقاتل ہوں پالیسی ہم کیوں بنائیں گے پالیسی تو حکومت بناتی ہے اور شوید بھائی نے دلکل صحیح کہ نہ فلم پالیسی ہے نہ کلچرل پالیسی ہے جس کے ہماری فلم انڈسٹری کلچرل پالیسی میں آتی ہے لیکن آج کلچوں میں دیکھ رہا ہوں کہ کلچر ہے نہ کلچر ہے نہ کلچر ہے اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں تیری پر کیا کردانوں کی جو گفتگوئے سن رہے ہیں وہ کوئی فلم پر کوئی بات نہیں کر رہا کوئی تابیری بات نہیں ہو رہی کوئی کلچر کی بات نہیں ہو رہی ایک دوسرے طرح الزابات کی بوچھاڑ ہو رہی یہ تو ہے کہ یہ حکومتوں کا کام ہے کہ وہ اپنے کلچر کو اپنی ثقافت کو اپنی تحذیب کو اجاگر کریں ایک دور تھا وہ صرف شہید دلتقان علی بھٹو کا دور تھا جو سنکاروں سے بڑی محبت کرتے تھے اور ثقافتوں سے بڑی محبت کرتے تھے برام لگاؤ تھا ان کو جہاں کاؤنسل سے امتی بنای رہی ایکیڈیمی آف لیٹس ان کا بنایا ہوا لوک ورسہ ان کا بنایا ہوا اور پلد اندرسی کے فروف کے لیے انہوں نے نیت دیٹ کا ادارہ بنایا تھا مصرک جاتا ہے جو night اس کے پاہ چقدر بنیی اور ہر سال بڑا زمان ت schw availlich تو habe orde ہوتے تھے جس نے دی Vancouver کو جن z such andiver Joe 해� 맛 کے ساتھ گیز کو بھی جنڈ تاřی ��겠습니다 یہ کہ وہ ڈ profession 着 جاتا تھا مصطفیٰ قویشی صاحب ہمارے یہاں بہت سے ایسے ایوارڈ بھی بند کر دیئے گئے اور وہ اب نہیں ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ ظاہر ہے کہ فلمیں نہیں بن رہی نگار ایوارڈ ہوتا تھا ہمارے یہاں وہ بند ہو گیا ایک نیشنل ایوارڈ ہوا کرتا تھا وہ بند ہو گیا بھٹائی ایوارڈ ہوتا تھا وہ بند ہو گیا پاکستان پیس ایوارڈ ہوتا تھا آپ کو تو اس میں شامل رہے ہیں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا جو سب سے اہم بات ہے نا وہ مصطفیٰ بھائی نے صحیح کہ بھٹو صاحب کے دور میں جو نیپ ڈیک بن گیا نیشنل ڈیولپنٹ فلم آثوریڈی تھا وہ اب جو ہے اس کے بعد ہمارے حکمرانوں کو یہ نہیں پتا چلا کہ وائیڈ سکرین جو ہے نا اس کی اہمیت کیا ہے آپ آج دیکھ لیں دنیا بر میں آئی میکس ہو گیا سٹیوریو سکوپیک فلمیں بن رہی ہیں کہاں سے کہاں ہوگا سٹریمی شروع ہو گیا ہم کہاں ہیں لیکن صحیح صاحب آپ لے کر آئے سائز فکشن وغیرہ جیسے کہ آپ نے شانی فلم پہلی بنائی آہ اس میں شوائیں وغیرہ دکھائیں اور بہت سی ٹیکنکل نے سپورٹ کیا مجھے نہیں میں وہی اسی طرف میں آ رہا ہوں کہ آپ نے اس کے بعد سرکٹا انسان بنائی تلسمی جزیرہ بنائی جدید یہ فلمیں تھی جس میں مگرمش وغیرہ بھی آپ نے دکھایا کہ باقاعدہ وہ مسلم لوگوں کو کھا رہا ہے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے اکوپمنٹ سے ہمائی انڈسٹری نے کتنا فائدہ اٹھایا جبکہ وہ جدید تھی انڈسٹری نے تو فائدہ نہیں اٹھایا اسی لئے کہ ویجول افیکٹ جو ہے نا بڑی کوئی سادھی فلم نیوٹیٹس ویڈی ایکسپنسیب وہ ایکسپنسیب فلم جو ہے نا انٹرنیشنل مارکٹ انویڈ کرتی ہے آپ آج پڑوسی ملک کو دیکھ لیں ان کی فلموں میں کتنے بھی افیکٹس ہیں وہ پوری پینیٹریٹ کر گئی ہیں دنیا بھر میں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں ہم وہی صرف ایک ہلکی پھلکی کومیڈی ایک ہی ٹائپ کی ایک ہی باہر جا کے تو آپ لوگ فلمیں بنا سکتے ہیں کئی فلمیں آج کل بنا ہی ملک سے باہر کیا اس میں سرمایا نہیں لگتا فلم کا یونڈرہ کیا آپ کس یونڈرہ پر بنا رہے ہیں آپ صرف ایک ہی جونڈرہ بناتے کومیڈی میں نے بنائی سائنس فکشن میں نے بنائی ہورر اور سائن فکشن میں نے بنائی فینٹیسی ایڈوینچر فکشن تو آپ جب تک یونڈرہ آپ کے فلموں کا مختلف نہیں ہوگا آپ انٹرنیشنل مارکٹ کو اٹریکٹ کریں نہیں سکتے بھائی اٹریکٹ اس طرح بھی نہیں کیا گیا ہماری مصطفیٰ قویشی صاحب کیونکہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم آپ سے فائدہ اٹھ یہ بتائیے کہ جو ہمارے سینئرز تھے جس وقت فلم انڈسٹری ہمارے اپنے پیروں پر کھڑی تھی اور ہماری فلمیں لوگ دیکھ رہے تھے تو اس وقت نئی مارکٹ کیوں نہیں تلاش کی گئی اس وقت نئے لیب کی تلاش کیوں نہیں کی گئی نیا لیب کیوں نہیں بنایا گیا مجھے آپ کیا فائدہ ہوتائیں گے ویسے تو کئی جو لیجنز تھے وہ آج دنیا میں نہیں ہیں لیکن ہمارا علمیاں یہ ہے کہ آج سری بھائی جیسے لوگ موجود ہیں ان سے اس کا فائدہ نہیں کیا گیا ان سے فائدہ نہیں ہوتایا گیا اور وہ اس طرح سندیٹری رہ گئے ہیں جس ہیں لیکن ہمارا علمیاں سری بھائی جیسے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کون ہو ہو جس سے کس کا فائدہ کیا جا سبتا ہے اور گھر کو فائدہ پہتا ہے میں تو بلکہ یہ بتاؤ آپ کو کہ جہاں یہ کہتا ہاتا ہے نا ریاست پر یہ کا سکون ہے ایک سکون ہے پادیا دن ایک ہے جیوڈیسنی ایک ہے میڈیا لیکن پانچ وقت سکون ہے وہ ہے فلم انڈسری پانچ وقت سکون فلم انڈسری ہے کلچر ہے جو جنیا میں ساپ ایمیج پیش کرتا ہے جو بٹی ہوئی انسانیت کو چہروں پر گستراہت میں آتا ہے نہیں فلم ایک بڑی مصطفیٰ قریشی صاحب فلم ایک بڑی انڈسری ہے آپ دیکھیں اگر ہم پڑوسی ملک کی بات کرتے ہیں کہیں دور نہیں جاتے ہالی ووڈ وغیرہ تو بہت دور ہے ہم سے ہم اگر پڑوسی ملک کی بات کرتے ہیں جس دور میں ہماری فلمیں ریلیز ہوا کرتی تھی اور ہماری فلموں کے آگے ان کی فلمیں نہیں دیکھی جاتی تھی ہمارے دراموں کے آگے ان کے سامنے ان کے درامیں کچھ نہیں ہوا کرتے تھے لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری انڈسری تباہ ہو گئی برباد ہو گئی ایک ایسے دہانے پہ آ گئی ہے کہ کسی وقت بھی ہمارے سٹیڈیوز ختم ہو گئے آپ لاہور میں جا کے دیکھیں کراچی میں جا کے دیکھیں وہاں ٹیلی ویجن کے ایڈورٹائز بن رہے ہیں تو آپ لوگوں کا یہ ذمہ داری تھی آپ لوگوں کی یہ بات تھی کہ آپ لوگ اس طرف توجہ دے کے مارکیٹ تو تلاش کرتے آپ آج ہم انٹرنیشنل سطح کی تو بات ہی نہیں کر سکتے اپنی انڈسٹری کے حوالے میں جگارش کروں کہ اس حکومت پہلنے اور پی ٹی آئی والی حکومت پہ بھی پہلے آصف زرداری صاحب کی حکومت تھی اور اس دور میں آصف زرداری صاحب نے بجٹ بھی مقصود کیا تھا میری پاک سنے میں چا کہنا چاہ رہا ہوں جو کہ ایک ایسی 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 نہیں کر رہا کہ اس بھائی کو بھی پتا نہیں ہوگا اور وہ بھی موجود تھے وہ یہ ہے کہ جب ٹون کی حکومت تھی اور یہی بھائی موجود تھے اور یہی بھائی موجود تھے انہوں نے اسلام آباد میں تین موزہ کانسمنٹ تکی تھی ٹی وی والوں کے لیے اور اس میں پیپس پڑھے گئے تھے اس میں بڑی بیٹھگے ہوئی تھی اس میں بڑی تجاویز ہم نے دی تھی اور بڑی اچھی اور کامیاب جب پاکان عباسی صاحب پرائے مینس کرتے تو بڑی اچھی اور کامیاب وہ کانسر تھی لیکن کچھ بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا اچھا نہ ہونے کی وجہ کیا ہے مصطفح قریشی صاحب سر نہ ہونے کی وجوہات کیا آپ کی سمجھ میں آتی ہے کیا وجہ ہے کہ نہیں ہوا فلم پالیسی ون لائنر فلم پالیسی دنیا میں فلم پالیسی سے فلم انڈسٹری سسٹین کرتی ہے اگر آپ کے پاس پالیسی نہیں ہوگی بھائی آپ کیسے کریں گے فلم پالیسی میں بہت شعبے ہوتے ہیں اس کو فالو کرتی ہے گورنمنٹ اور پروڈیوسر اس کو فالو کرتی ہے علاقائی زبان کے حوالے سے بھی ہوتا ہے سارے ہمارے یہاں پنجابی فلمیں بھی بنتی ہیں سندھی فلم بھی بنا رہی ہے پشتو فلمیں بھی بنتی ہیں اور ہمارے یہاں فلم پالیسی ہوتی ہے وہ فلم انڈسٹری کو وہ بلڈ اپ کرتی ہے وہ ایک سٹروم پودیشن دیکھتی ہے فلم انڈسٹری کو مگر جب آپ پالیسی نہیں ہوگی تو آپ کی جو مرضی فلم بنا رہے آپ بنایا جائے آپ بنایا جائے تو اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے یہ سنسر بورٹ کیا ہے سنسر بورٹ پالیسی نہیں بنا سکتا ہے کیا گرتا ہے سنسر بورٹ کا کیا گام سنسر بورٹ کا صرف کام ہے فلموں کو سنسر کرنا اس کے ہمارے اپنے لاؤز ہوتے ہیں سنسر بورٹ کے تو وہ اس کو فالو کرتے پالیسی کے تحت فلمیں چلتی ہیں آج آپ ترکی کی انڈسٹری کو کیوں دیکھ رہے ہیں کیا سٹروم پالیسی ہے اچھا یہ پالیسی پہ ہم ابھی بات کریں گے مصطفی قویشی صاحب اور سعید ریزبی صاحب ظاہر ہے آپ لوگوں کی وہ بھی تھی فیڈریشن اور یونین وغیرہ بھی آپ لوگوں نے فلم انڈسٹری کے حوالے سے بنائی تھی اس پہ ہم بات کریں گے لیتے ہیں چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد ملکم بیک ہم فلم انڈسٹری پہ بات کر رہے ہیں فلم انڈسٹری کا زوال کیوں آیا اس کی وجوہات کیا تھی اور بات یہی ہو رہی ہے ہماری مصطفی قویشی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں سہید ریزوی صاحب فلم ڈائریکٹر پروڈیوسر ہمارے ساتھ اسٹیڈیو میں موجود ہیں کہنا یہ ہے کہ ہماری حکومت اپنے پولیسی نہیں بنائے اور پولیسی اگر بن جاتی تو ہماری انڈسٹری کبھی بھی زوال پذیر نہیں ہوتی یہی کہنا ہے بلکل یہ دنیا کہتی ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ تو دنیا کی بکس میں ہے کہ پولیسی آپ چاہے برٹین کی دیکھ لیں جب تک کوئی چیز پیپر پہ نہیں آئے گی وہ منظم نہیں ہوگی وہ ایتھینٹک نہیں کہہ رہے گی کوئی پیپر پہ نہیں ہے کوئی خانونی نہیں ہے تو جو جی میں آئے کرتے چلے اگر آپ فلم بنا رہے سائن فکشن تو آپ کو فورٹی پرسنٹ جو ہے نا گورنمنٹ فنڈنگ کرتی ہے جی سمجھیں جب گورنمنٹ فنڈنگ کرتی ہے تو وہ ووچ کرتی ہے اچھا گورنمنٹ فنڈنگ سے مجھے یاد آیا بھی میں نے وہ بات بھی کی تھی مصطفیٰ قریشی صاحب سر آپ سعید وزوی سنگیتہ صاحب سید نور اور بہت سے لوگ تھے اور شاید آپ لوگوں کی اس وقت صدر پاکستان تھے عاصف علی زرداری صاحب انہوں نے ایک بجٹ مقصود کیا تھا کہ ہم انڈسٹری کی بہتری کے لیے اس کو ریوائیول کرنے کے لیے یہ بجٹ دیں گے تو اس کا کیا ہوا تا مصطفیٰ قریشی صاحب آپ کی بھی ملاقات ہوئی تھی کچھ پتہ نہیں بجٹ کہاں ہے کن کے پیس میں چلا گیا بڑا کچھ ہو گیا ہے بھائی بھائی کی پالیسی کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے اور اس بات کو تطویت دینے کے لیے ایک ایڈ یہ کروں گا پالیسی کے ساتھ اس پر عمل بھی ہونا چاہیے ورنہ پالیسی ہوتی ہیں اور مقابضوں میں ہی رہ جاتی ہیں عمل کوئی نہیں ہوتا عمل نہیں ہوتا وہ کاغذوں میں ہی رہ جاتی ہیں اصل ہے عمل تو حکومت کو چاہیے کہ اس کی ایک پالیسی بنائے اگر چاہتی ہے انٹریسڈ ہے سر میں نے ایک لفظ کہا تھا وہ مصطفیٰ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پالیسی کیوں بنتی ہے ان قوموں میں بنتی ہیں جن کو وائیڈ سکرین کی اہمیت کا پتہ ہو اگر آپ وائیڈ سکرین وائیڈ سکرین میں ایک تو وہ میڈیا ہے واحد وہ میڈیا ہے جو موٹیویٹ کرتا ہے جو کممیوکیٹ کرتا ہے جو آپ کو ایک میسج دیتا ہے تو وائیڈ سکرین کا فائدہ ہی ہے نا بھائی دنیا میں دن با دن وائیڈ سکرین کیوں بڑھ رہی ہے آئیم ایکس کیوں بنا ہے آج یہ ہم بات کریں گے اپنے ہالی ووٹ کی ہم بات کریں گے انڈین سین ماس کی یا انڈین فلموں کے حوالے سے آج کیوں وہ اتنے پاپلر ہیں اور سب سے زیادہ ان کے پاس ضرع مبادلہ آ رہا ہے فلموں کے ذریعے کلچر کے ذریعے تو ہماری یہ کیوں نہیں رواج ہے کہ ہماری فلمیں دوسرے ملکوں میں بھی جائیں وہاں لگیں جبکہ پہلے تھا ہماری میرا نام محبت اور مصطفی قریشی صاحب کی کئی فلمیں ہیں مولا جٹ یہ وہ استبال ملک مالک میں چلی ہے ہماری وہ ویجن ختم ہو گیا اس کا ختم ہونے کی وجہ کیا ہے وہ ویجن اب کہاں سے لا ہے کہیں اسے ملے گیا تو نہیں ویجن تو نیچرل گفت ہے مصطفی قریشی صاحب یہ بھارت کی سلم انڈشی نے انڈیا کی ایکنومی کو مسترکم کیا ہے بالکل وہ ٹالس لے آتے ہیں دنیا سے فلمیں جو بناتے ہیں جو وہاں باہر انڈیز ہوتی ہیں کیونکہ گورنمنٹ جو اس میں انوال ہوتی ہے اور گورنمنٹ کی دلچسپی ہوتی ہے ہمارے پاس گورنمنٹ کی دلچسپی جو ہے وہ اس میں ہے ہی نہیں جو باہر ان کی دلچسپی اپنے ہی مفادات اور اپنے اقتدار کو سکول دینے میں ہوتی ہے صحیح بات ہے لیکن سر اس سے یہ فلم ہے فلم کے ذریعے بھی تو بہت سی چیزوں کو اجاگر کیا جا سکتا ہے نا وہ اپنے سیاسی ایجنڈے کو بھی منظر عام پر لا سکتے ہیں نا دیکھیں نا کئی فلمیں ایسی بنی ہیں اور بھارت میں بھی ہم دیکھتے ہیں یا اور دوسرے ممالک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے تو مقصد بھارت میں بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سے فائدے ہیں پارٹی کو بھی فائدے ہیں اگر وہ اس کی طرف سنجیدگی سے توجہ دے تو حکومت نے کیوں نہیں توجہ دی یا آپ لوگوں نے اس طرف توجہ دلانے کی کبھی کوشش کی اچھا آسی بھائی آپ کا خطر کلام ہو رہا ہے میں ایک بات بتاؤ یہ ہم پروڈیوسر جو ہے نا ہم کبھی رسک نہیں رہیں تو بھی آنسٹ کوئی بھی ہوگا انڈیا نے جو بھی انٹی پاکستان فلم بنائی ہے وہ انہوں نے فنڈنگ کی میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا ہم نے ان کی نو دس فلمیں ایسی ہیں کیا ہم نے اس کا جواب دیا ہم میں تھی غیرت ہی کہ ہم ان کا جواب دیں کیوں نہیں دیا ہم نے جواب کتنی فلمیں ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں بلا وجہ وہ ٹینشن ہوتا ہے ہم نے جواب ہی نہیں دیا یعنی ہماری بے غیرتی ہے کہ ہم خاموش رہے ہیں ہمیں ان کا جواب دینا چاہیے تھا بلکل دینا چاہیے تھا یہ جاملن کا کام ہے یہ پروڈیوسر کا کام نہیں ہے بھائی پریشے صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی بھائی آپ کی پاری بیاد کی بات کارت رہا ہوں بھائی آپ کو یہ ہوا ہے کہ اگر کسی نے حمد کی بھی ہے اپنے ہی سرباہ سے ان کو جواب دینے میں فلم بنائی ہے وہ یا سینسر بھی بین کی ہے یا سینسر بھوڈ میں وہ سارے کار کیا ہے جو جو اس کو ان سینوں کو ان سینوں کو یا تو ختم کر دیا جاتا ہے یا پھر وہ فلم کو ریلیس کرنے میں اتنا ڈیلے کر دیتے کہ اس پروڈیوسر کا یا ڈائریکٹر کا یا اس فلم کا نقصان ہو جائے اچھا ہم دیکھتے ہیں دوسرے ملکوں کی فلمیں وہ اپنے کلچر کو بہت زیادہ نمائیہ کرتے ہیں اب جیسے ہم بھارتی فلمیں دیکھتے ہیں تو اس میں مندر مندر دکھائے جاتے ہیں پونجا پارٹ دکھائی جاتی ہے واحد دو چار فلمیں ہوں گی جس میں ہم دکھاتے ہیں اپنے کلچر کو جیسے کہ ٹوپی شلوار کمیز یا اس طرح کی چیزوں کو ہم اپنے کلچر کو لیکن آپ کے رضوی صاحب آپ کی فلموں میں ہم نے دیکھا ہے کوئی بھی قرآنی آیات کو لے کے آپ نے وہ تین فلمیں بنائی صاحب دیکھیں نا قرآنی آیت جو ہے نا قرآنی آیت ایک تھیم ہے شانی ایک ایلین پر بنی تھی تو اس کی تھیم تھی الحمدللہ رب العالمين تو وہ ایلین جو ہے نا وہ بھی بلیف کر رہا دیکھو یہ میرا ویجن تھا یہ میرا پونٹ آ بیو تھا یہ میری اپروچ تھی اللہ نے کہا ہی آپ کے آج دیکھ لیں جو میں بتا رہا تھا بھی جو رشین انہوں نے جو چھاپا ہے پورا ایٹی نائن میں جب یہ فلم ریلیز ہوئی تھی مصطبا بھائی سے تو ان زمان میں سٹوڈیو میں بڑی بات ہو رہی تھی انہوں نے ایک مجھے بک دی تھی اور وہ مصطبا بھائی کونسی بک تھی جو آپ نے سندھی آؤثر کی دی تھی جس میں بہت سی کہانی آتی فکشن کی تو انہوں نے کہا ہے اس پہ بناو فلم یاد آرہا ہے آپ کو یاد آرہا ہے آپ کو میں بھول کے ہوں میں آپ کو بتاؤں آپ کے اس فلم کے جو آئیڈیا آپ کا تھا نا اسی آئیڈیا کو لے کر بھارت میں آمیر خان نے پیکے فلم بنائی ہاں اسی کی اکاسی کرتی ہے وہ اس کی کوپی کرتی ہے جی 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 بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہ سبجیکٹ بہت اچھا ہے ہمارے یہ بہت اچھے کام کرنے والے ہیں آہ لیکن ہمارے یہاں آہ باق صاحب توجہ نہیں دی میں تو صرف سر میں تو اپنے سینئرز کو کہوں گا کہ میں تو بہت جونئر ہوں آہ آپ لوگوں کو دیکھ کے ہم نے کچھ بولنا سیکھا ہم نے کچھ کرنے کی کوشش لیکن آپ لوگوں نے اس طرف توجہ کیوں نہیں دی ہے کہ ہماری حکومت کو اس طرف لے کر آتے ہیں یا ان کو کوئی پولیسی کا حصہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ بنانا ضروری ہے آپ لوگوں میں یونٹی تھی یا نہیں تھی نہیں یونٹی تو دیکھیں یونٹی کے اس میں کوئی بات نہیں تو گورنمنٹ کی ذمہت آ رہی ہے یہ رسپونسوڈی کوئی پاکستان کوئی ایک ایلین یعنی حصہ نہیں ہے دنیا جب کر رہی کیا گورنمنٹ یہ وچ نہیں کرتی ہے یہ آپ ہم گھڑی گھڑی پڑوسی ملک کی ایک زیمپل دے رہے ہیں آپ بھانگلہ دیش کو دیکھ لیں آپ کیوں تھی دور جا رہے ہیں آپ انگلینڈ کی انڈسٹری کو دیکھیں آپ امریکنز کو دیکھیں آپ سوویڈ آپ رشنز کو دیکھیں آپ چائنیز دیکھیں آپ ان کی پولیسی پڑھیں تو آدمی جو ہے نا ان کے ہوش دکھانے ہو جاتا ہے اچھا یہ ہالی ووٹ کے اس کے حساب سے مجھے ایک بات کہنی ہے جو زہن میں ہیں یہ سمجھ دیجئے ایک شرمیلہ سا سوال ہے شرمیلہ سا سوال ہے کہ انگلیش فلم جو ہوتی ہے یا جاپان یا چائنہ کی کوئی فلم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بہت زیادہ ایک ڈیڑھ گھنٹے ہی ہم تین گھنٹے ہی کیوں لگاتے ہیں نہیں نہیں اب تو ختم ہوگی اب وہ پکچر دے سوا دو دھائی گھنٹے دو بیس میں بنتی ہے فلم سینی پلیکسس اجازت نہیں جیتا نا وہ دن میں چار یا پانچ شور کرنا چاہتا ہے ملٹی پلیکسس جو ہے نا یہ تو اب ہوا ہے نا سر لیکن ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو ان سینما میں فلم نہیں لگتی ہے ایسے ویلیز ہوتی ہے وہ بہت سا دھائی گھنٹے تین گھنٹے کی فلم ضروری ہے تو اگر وہ ڈیڑھ گھنٹے کی فلم بنائیں ایک اچھی فلم بنائیں اور ڈیڑھ گھنٹے کی نا بنائیں اس کا بجد اس میں ڈال دے تو ایک اچھی فلم نہیں بن جائے گی نی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا آپ امریکن فلم کو امریکن کی بہت سا فلم میں ابھی دیکھ کے آیا ہوں اب ڈا بلیک ویڈو وہ دو گھنٹے بھی اس منٹ کی فلم تھی مارول کی تو فلم پہ ڈپینڈ کرتا کہ آپ کو کتنا اٹریک کر کے رکھتی ہے سکرین پہ اگر آپ کی اب وہ دیکھ لیں آپ کونگ ان دو ویلی آف سکل ہاں ہاں بہت زبردست کیا فلم ہے آپ کو پہنے دو گھنٹے ہلے نہیں دیئے فلم جی جی بہت سی فلم ہے لیکن وہ ٹوپک ہوتا ہے وہ ایک چیز ہوتی ہے ہمارے یہ جس طرح سے دکھایا جا رہا ہے ہم بنا سکتے ہم کیوں نہیں بنا سکتے ہم بنا سکتے بلکل یہ آپ کا عظم دے گی اچھا مصطفیٰ قریشی صاحب آپ سے میں جاننے کی کوشش کروں گا کیونکہ بہت مصطفیٰ یہ ہے کہ آپ نے گیتوں پہ گانوں پہ بہت زیادہ پرفارمس بھی دی ہے اور ہیروز بھی آپ رہے ایک وقت میں تو یہ گانے ہونا ضروری ہے فلم میں یہ سٹوری ہونا ضروری ہے ہم نے کیا آدینس نے ہماری عوام نے اور برے صغیر کی عوام نے اس کو ایکسپ کیا ہوا ہے حالانکہ انیچرل ہے کہ کوئی کوئی سیڈ سین ہے یا سیٹریشن آتی ہے تو ہیروین گانا گانا شروع کر دیتی ہے بھارت میں بھی اور وہ ایسے ہو گانا گانے سے اچھا گانے سے یہ محسوس ہوتا ہے سہاری کہاں سے آئی ہی اور کہہاں ہے جو پاس بچھے ہیں لیکن اس چیز کو ہوا نے برنی طور پر ایکسپ کیا ہے کیونکہ گانا جو ہے وہ ریلیکشن لیتا ہے البتہ جو لمبے گانے ہوتے ہیں یا زیادہ ہوتے ہیں جو اوریزنل کہانی ہوتی ہے دوسری ایک وجہ مجھے بھی نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ فلم میں اگر ہیرو ہیروین کو دکھایا جا رہا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ ان کے ویلیشنز کو بھی دکھایا جائے گا کہ ان میں کتنا پیار ہے محبت ہے یا کوئی بھی رشتہ ہے یا ماں کا رشتہ ہے تو ان کو چھوٹے سے گیت سے جو دو منٹ کا گیت ہوتا ہے اس کے اندر وہ تمام چیزوں کو واضح کر دیا جاتا ہے میں وہ ایٹ کروں گا مستفا بھائی میں بڑی صحیح بات کہی اب سونگ جو ہوتے ہیں جس میں سٹوڈی ٹیلنگ ہوتی ہے وہ سپر رٹ ہوتے ہیں ہاں اسی موڑ پہ اس جگہ بیٹھ کے تو نے وعدہ کیا تھا ساتھ دوں گے آپ دیکھیں اکیلے نہ جانا یہ سٹوڈی ٹیلنگ ہے بے پناہ پاکستانی پڑھوسی ملک کے گانے ہیں آپ کے والد صاحب کا تھا ایک تیرا میرا ساتھی لہراتہ سمندر اس کے لئے وہ ایک وہ پاکستان پہ بھی تھا انہوں کا حدید میں ذہن سے اس وقت نکلا ہوا ہے اب لے ایک وہ آج تک آنا ہے تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اچھا اس پہ ہم مزید اور گفتگو کریں گے اس وقت وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا بریک کے بعد ویلکم بیک جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا اساس ہے ہمارے ملک کے لیجنٹ اداکار بلکہ میں کہوں کہ لیونگ لیجنٹ اداکار مصطفیٰ قریشی صاحب اور ہمارے سٹیڈیو میں لیونگ لیجنٹ فلم ڈائریکٹر موجود ہیں سعید وزوی صاحب اور بڑی اچھے گفتگو چل رہی ہے بڑی اچھے ٹاپک پہ گفتگو چل رہی ہے کہ انڈسٹری کے لیے کوئی پالیسی حکومت نے نہیں بنائی اور اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ کسی چیز کی کوئی پالیسی نہیں ہوگی کوئی لائن نہیں ہوگی کوئی پٹری نہیں ہوگی تو وہاں پہ کام کیسے بہتر ہو سکتا ہے اور کس طرح سے کر سکتا ہے اور پالیسی صرف یہی نہیں کہ فلم کے حوالے سے ہو بلکہ پالیسی یہ ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ سطح پہ مکمل سپورٹ ہونی چاہیے ہے اور اس کا ایک بجٹ اپورول ہونا چاہیے کہ جو ہمارے اچھے ڈائریکٹرز ہیں اور ریجسٹرڈ ڈائریکٹر ہیں ان کو وہ بجٹ دیا جائے اور فلم انڈسٹری ہماری دوبارہ سے بحال ہو سکے مصطفی قریشی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے نا سر مصطفی قریشی صاحب یہ بتائیے کہ اگر حکومت اس پالیسی پہ کوئی پالیسی بنا لیتی ہے اور سرکاری سطح پہ کوئی بجٹ مقصود کر دیتی ہے تو آپ کیا سمجھتے کچھ بہتر کام ہو سکے گا کیوں نہیں بہتر کام ہو سکے گا ٹیلنس آج بھی ہے اگرستان میں آج بھی چیلنس ہے دیرپرس ہیں کہ ٹیبنیشنس ہیں لیتیس میں کی آگی بھی ہمارے نیوٹ جو ہے وہ جانتے ہیں ایس کو اور ان کو سپورٹ چاہیے ان کی اصلافگائی ہوگی چاہیے اور فدانس اہم دومین جو چیزہ ہوگا ہے فدانس البتہ یہ ضرور ہے کہ چڑھر جڑونی لوگ آج کی ہیں اور وجود ان مقنوش حالات کے وہ صرف بنا رہے ہیں نہ ہی انہوں نے لیکن جنستان اٹھایا ہے نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں جنستان اتنی اٹھایا ہے کہ کوئی بات پر فالسی کیاتی ہے کہ اگر فالسی ہوتی تو اس میں یہ بھی درج ہوتا کہ جو تنیمہ آنر ایک جی پیٹر کچھ پس میں لے جاتا ہے پروزیسر کو کچھ نہیں ملتا اگلے اگلے سر کیسے ادویس کرے گا آج جی مصطفیٰ قریشی صاحب یہ حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں جنونی لوگ تو ہیں اور جنونی وہی لوگ ہیں جو کہ نقصان کے باوجود بار بار نقصان کے باوجود فلمیں بنا رہے ہیں ہمارے ادھاکاروں نے بھی فلمیں بنانا شروع کر دی اور بہت سے ڈاریکٹرز نئے آئے پروزیسرز نئے آئے جنہوں نے فلم بنائی نقصان کے باوجود لیکن ان کو سپورٹ نہیں اور ہم نے یہ بھی ایک علمیہ دیکھا اس عیت پہ کہ ہماری کچھ فلمیں سینما کو ملی انہوں نے فلم لگائی لیکن ایک دن لگائی دوسرے دن نکال دی جبکہ ان کے پاس پرمیشن تھی کہ یہ فلم تین دن چار دن پانچ دن چلے گی تو یہ کیسے ہو گیا میں ارسا نہ ہو پہلے پہلے پہ جب انڈین فلمیں آتی تھی سوارے تدینہ مولنٹ انڈین فلموں کو ترجیح دیتے تھے اور اگر پاکستانی فلم ہے بھی تو اس کو چوز نہیں دیتے تھے اور اس طرح انڈین شل ویسی آگئی ہے تو پاکستان ابھی یہ ایسا ہی ہوا ہے جب پاکستانی بھو پیرے باز نے جیرا کی یہ دور کی فلم بھی میں نے سب در پروڈیسر تھی جس میں میں نے میرا بیٹا آمیر بھی پہلے پار اس فلم میں ہم نے کام کیا تھا جی جی آمیر نے بھی کام کیا تھا آپ کے ساتھ یہ اس کی پہلی فلم تھی ابھی تو ایک دن جلی سنیمہ امر نے اتار کے وہ انگلیس فلم جو کہ بڑی پٹ فلم تھی چاہتا ہے پیسہ کھمانے کی خاصل کو اتار گی کوئی کچھ رہ والا نہیں تو اس طرح فلم انڈسلی کیسے ترسی کر سکتی ہے کیسے اس کو فروغ ملتا ہے بات بواسنا کے پھر پالیسی پراتی ہے اچھا مصطفی قریشی صاحب اگر آپ کو کہیں دوسرے ملک سے آفر ہوئی کیونکہ ہماری انڈسلی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ معلوم نہیں کب یہ دوبارہ سے اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے گی تو کیا آپ وہاں کام کریں گے یا اس سے پہلے آفر ہوئی تھی آپ کو آپ نے نہیں کیا نہیں میں جو ترجی تو میں ظاہرہ اپنے بطن اپنے ملک کو دوں گا اور اس سے پہلے جب میں ہم چوبیس گلٹوں میں سے اچھا رہ گھنٹے کام کرتے تھے تو بات سات بجے کی بھی اچھے کی شفت بھی نکالی ہوئی تھی کیونکہ فلم میں اچھا نہیں ہوتا ہمارے سیکرٹیز جائی ڈیٹین کرتے تھے اچھے چھے بہنے کے سال کی پہلے دیتے ہم دیا سکتے تھے بہت بڑی بات ہے کہ مصطفیٰ قریشی صاحب اتنے دکھی دل کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھئے فلم جب ریلیز ہوتی ہے تو اس کے بھی ٹیکس ہوتا ہے کروڑوں روپے ٹیکس دے چکے ہیں اس کے علاوہ ہم نے خود بھی جو کمائی ہے اس میں سے بھی ٹیکس دیا لیکن حکومت اب کوئی پالیسی اس کے لیے نہیں بناتی کوئی چیز ایسی نہیں کرتی ہے جس کا بہت بڑا دکھ ہے آخر میں جاتے جاتے دو الفاظ کہتے جائیے آپ کیا کہیں گے مصطفیٰ قریشی صاحب بس کہیں گے یہی کہ اپنی اگستان سے محبت کروں اپنے نفس سے اپنی ذات سے محبت نہ کرو حقوبت ہو چاہتے دان ہو کوئی بھی ملک سے محبت کرو اپنے اداروں سے محبت کرو اور اپنی چیزوں کو پرموٹ کرو مصطفیٰ قریشی صاحب آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہے ٹیلی فون لائن پہ ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ سر آپ نے اتنا وقت ہمیں دیا شکریہ آپ کے ناظرین کو میری ذر سے سلام وعلیم السلام سہید ویسوی صاحب پولیسی مین چیز تو یہ ایک باس آ گیا میں پہلے آپ کے ایک سوال کا جواب دے دوں جو آپ نے مستوہ بھائی سے پوچھا تھا یہ جو فلمیں نہیں چل رہی ہیں آپ اس کا کوئر ایشو دیکھیں کوئر ایشو آپ کا عوام ہے جب عوام ہال میں نہیں جاتی ہے نا اور ٹکٹ نہیں لیتی ہے تو وہ سینی پلیکسل والے روک دیتے ہیں فلم کو دیکھیں مین ایشو جو ہے نا اب لاسٹ عید پہ انہوں نے بہت بڑا اس سے پہلی والی جو عید تھی سوری میٹھی عید پہ ایک بہت بڑا ایشو ہوا کہ ایک امریکن فلم کو لگا دیا گیا تا یاد ہے آپ نے بھی سنا ہوگا اتنا ایشو ہوا فیس بک پہ دیکھو جس میڈیا پہ دیکھو میں نے کہا نائنٹین نائنٹی فور ٹوئنٹی تھرڈ میں کو لیرک پہ لگی سرکٹا انسان نشات پہ تھی جوریسک پاک جوریسک پاک بولیں میں نے تو کبھی شور نہیں کیا جوریسک پاک تین ہفتے بعد اتری ہے اس نے پلیٹینم جبلی کیا وہاں اٹھارہ ہفتے میں ان پہ چلی ہے دیکھیں مقابلہ تو ہوتا ہے جب تک مقابلہ نہیں ہوگا تو نکھار بھی نہیں آیا اگر جوریسک پاک لگی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ فلم جتنے بجٹ سے بنی ہے اتنے بجٹ سے آپ کی فلم تو نہیں بنی نہ آپ کو سپورٹ ہے تو سب سے بڑی بات یہ سپورٹ کے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا دیکھیں بجٹ اپنی جگہ ہے درکھ کیسے تناور ہوگا جب تک اس میں آپ کوئی سپورٹ نہیں ہوگی پانی نہ ڈالا جائے یا اس کو خاد نہ ڈالی جائے تو تناور کیسے ہوگا بجٹ اپنی جگہ ہے کانٹنٹ بھی تو ہونا چاہیے نا بھائی کانٹنٹ ہی نہیں ہے آپ کی فلم کا آپ مجھے ایک چیز کا جواب دے یہ لوگ ٹریلر کیوں نہیں بناتے میں نے تو اپنی ہر فلم کا ٹریلر بنایا ان زبانے میں اتنا ٹائم تھوڑی ہمیں ہی ملتا تھا پی ٹی وی تھا ٹوٹل تین میڈیاز تھے ہمارے پاس یا تو ہم ریڈیو سنا کرتے تھے یا ٹیلیویجن پر درامے دیکھا کرتے تھے یا فلم میں چلے جایا کرتے تھے اس کے بعد کہیں جا کے کوئی تھیٹر ویٹر ہوتا تھا کوئی اچھا ڈراما ہوتا تھا تو وہاں چلے جاتے تھے لیکن جب سے ہمارے یہ نیٹ آیا ہے اس پر اوپے فلمیں آئی ہیں تو اب کمپوڈیشن بڑھ گیا ہے اب جس طرح سے ہم غیر ملکی فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں سائنس فکشنز کے حوالے سے ایمینیشنز کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے لیکن ایک بات اٹل ہے جو کہانی پاکستان میں ہے جو پاکستان جس طرح سے کام کرتا ہے وسائل نہ ہونے کے باوجود مسائل بہت ہیں وسائل نہیں اس کے باوجود جس طرح سے کام کر رہا ہے اگر ہمارے پاس وسائل بھی آ جائیں تو ہم بہتر سے بہتر کام کر سکتے ہیں جیسے آپ کے پاس پروفیشنز بھی تو ہونے چاہیے نا دیکھیں یہ ہم اگر یہ غلط راہ پہ چلے گے نا آپ کے پاس پروفیشنل ہونا چاہیے پروفیشنل فلم میکرز پروفیشنل ہونا چاہیے پروفیشنل فلم میکر ہوگا یہ اچھی بات کی ہے آپ نے اور کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بڑا محدود ہے سعید رزی صاحب اس پہ ہم انشاءاللہ ایک پروگرام اور کریں گے جب آپ ملک سے باہر آپ چلے جائیں گے وہاں سے جب آئیں گے تو انشاءاللہ اور بھی لوگ ہوں گے ہمارے ساتھ موجود تو فلم انڈسٹری پہ ہم بات کرتے رہیں گے کیونکہ فلم انڈسٹری یا ڈراما ایسا ہے کہ یہی ہمارے کلچر کو ہمارے ملک کو اجاگر کرتا ہے کہ یہ ملک کتنا پر امن ہے اور یہ لوگ کس طرح کے لوگ ہیں ان کی ثقافت کیا ہے ان کی تہذیب کیا ہے ان کی زبان کیا ہے اسی لیے دیگر ممالک کے جو دوسری زبانیں بولنے والے لوگ ہیں وہ اس طرف توجہ دیتے ہیں وہاں کی حکومت اس طرف توجہ دیتی ہے اس سے ذرہ مبادلہ بھی بے تہاشا کم آیا جاتا ہے لیکن ہمارے جو حکمران ہیں ان کو اس طرف توجہ دینی ہوگی ہر طرف سے اس کی بانڈری بنانی ہوگی اس کی پالیسی بنانی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ان ڈائریکٹرز ان پروڈیوسرز کو جو کہ اس کا تجربہ رکھتے ہیں جن کے پاس اس کی ڈگری ہے ان کو مواقع فراہم کرنے ہوں گے اور اگر اس طرح سے ہو گیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو بھی فائدہ ہوگا ملک کا نام بھی روشن ہوگا اور ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں ہمارا نیو ٹیلنٹ بھی پرموٹ ہو سکتا ہے ہمارے اچھے ڈائریکٹرز منظر عام پہ آئیں گے ان کی سربراہی میں دوسرے لوگ آئیں گے تو ہمیں بہت اچھے انڈسٹری مل سکتی ہے لیکن اس پر گورنمنٹ کو ہماری یعنی کے حکومت کو اس طرف توجہ دینے کی اشد صورت ہے سعید ریزوی صاحب میں آپ کا شکریہ در ہمارے پلجر کہ آپ اسٹیڈیو میں ہمارے تشریف لائیں اور آپ نے اتنا وقت دیا ناظر اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اگلے پرگرام میں پھر ملاقات ہوگی کچھ اور گفتگو کے ساتھ اللہ حافظ و ناسے موسیقی